جیسے کل ڈی سی صاحب نے کہا تھا کہ جن کے مکان گرائے جا رہے ہیں مسمات کیا جا رہے ہیں ان کو اس کا متبادل دیا جائے تو میرے خیال میں اس کے بعد کوئی کسی کو کوئی ابحام رہنا نہیں چاہیے جب ایک بات آگئی ہے ڈی سی کی طرف سے جو ڈسٹرک منسپل کمیشنر بھی ہیں ان کی طرف سے بھی ایڈمنیسٹریٹر کا عوضہ بھی انہیں کے پاس ہے جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز ملے گی اسلام علیکم ناظرین تو آپ لوگ کو جیسے کہ پتا ہے کہ مجاہد کولونی میں ایک بڑا اپریشن ہو رہا ہے اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ فیض قریشی صاحب ہیں اور فیض قریشی صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اپریشن کس بنا پہ ہو رہا ہے اسلام علیکم سر کیسے آپ جی اسلام علیکم میں اس وقت اپریشن انچارج ہوں نوٹ نازمہ ٹاؤن اور اس کے علاوہ یہ جو اپریشن ہو رہا ہے یہ ناجہ اس تجاوزات کے خلاف ہو رہا ہے جو ان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ریموف کرنے کا آرڈر سا تو اس آرڈر کو فالو کرتے ہوئے یہ کاربائیوں کی جائے رہی ہیں اس میں ہمیں بہت سارے جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہنگامہ رائی کرنی کوشش کی خیر اس کو بہت چھے طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا ہے اور الحمدلہ آپ ہمارا کام جاری ہے اور کسی پریشانی ہے کوئی سامنا بھی نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کر دیا جائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈین ایٹ اس ورک کو جاری رکھا جائے اور تقریبا تقریبا آج ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریبا ایک کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ہم کور کریں انکروش کر کے جو لوگ جہاں شفٹ ہونے والے ان کو شفٹ کروا دیں جیسے کل ڈی سی صاحب نے کہا تھا کہ جن کے مقان گرائے جا رہے ہیں مسمات کیا جا رہے ہیں ان کو اس کا متبادل دیا جائے تو میرے خیال میں اس کے بعد کوئی کسی کو کوئی ابحام رہنا نہیں چاہیے جب ایک بات آگئی ہے ڈی سی کی طرف سے جو ڈسٹرکٹ منسپل کمیشنر بھی ہیں ان کی طرف سے بھی ایڈمنیسٹریٹر کا عوضہ بھی انہیں کے پاس ہے جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز ملے گی اچھا فیض بھائی یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لیگل نوٹس نہیں ملا اور ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا تاکہ ہم اپنا سامانیاں سے شفٹ کر سکیں اصل میں یہ بات جو بتائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو میڈیا پرسنس کو جو بات بتائی جا رہی ہے یہ سرسر غلط ہے تقریب ان تین ماہ پہلے ان کو نوٹسز کروا دیا گئے تھے جو انہوں نے غصے میں ہمارے سامنے ہی نوٹسز پھار دیا تھے انہوں نے اپنا نام تک بتانا گوارہ نہیں کیا تھا ابھی ہم نے ان کو ایک ویک پہلے بھی ان کو نوٹسز کروا ہے تھے اس میں بھی انہوں نے یہی حرکہ دیکھی سارا مجمع جمع ہو گیا انہوں نے نوٹسز پھار دیا ہم پہ پتھرا ہوا تو یہ سارے معاملہ چلتے رہے تو نوٹسز کس طرح ملے گا جب آپ نوٹسز لے گے پھار دیں گے تو پھر آپ کے باس جواز یہی کہ ہمیں نوٹسز نہیں ملا لیکن الحمدللہ ہمارے پر پکچرز بھی ہیں ہمارے پر ریسیونگز بھی ہیں جن لوگوں نے ریسیف کیے ہیں ہم نے ہمیشہ دو کافیس بنائی ہیں تو وہ ہمارے پر موجود ہیں کی ڈی اے کے نوٹسز جو ہیں وہ کی ڈی اے پر موجود ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ کوشش رہے گی دکھا دیں گے انشاءاللہ اچھا کوٹ کے آرڈرز کے حوالے سے بتا دیں گے کوٹ کے آرڈرز کے حوالے سے آپ کو ڈی سی صاحب صحیح گائیڈ لائن دے سکتے ہیں یا پھر ڈیریکٹر جو ہیں انکرجمنٹ کے وہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے سکتے ہیں تھینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ تھینکیو بھر بہت شکریہ